ومنها اخذ الاعتبارات الزہنیت والمحمولات العقلیت اموراً عینیتاً کما اذا قیل ان الانسان کلی فیظن انه في الاعیان كذالک وَلَيْسَ هَذَ الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ فِي الزہنِ دونَ الخارج مغالطوں کی مختلف قسمیں متنف بیان کر رہے ہیں وہ مغالطیں جو صورت کے اعتبار سے قیاس میں آتے ہیں بھئی کس کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے مغالطیں جن میں انسان واقع ہوتا ہے اور دوسروں کو ڈالتا ہے تو ان کو بیان کر رہے تھے بھئی آج بتلا رہے ہیں آپ کو وَمِنْهَا اَخْذُ الْاِعْتِبَارَاتِ الزہنیتِ وَالْمَحْمُولَاتِ الْعَقْلِيَّتِ اُموراً عینیتاً اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے اَخْذُ الْاِعْتِبَارَاتِ الزہنیتِ وہ چیزیں جو ذہنی اعتبار سے ہوں اور وہ چیزیں جو محمول ہوں عقلی اعتبار سے ان کو عمورِ عینیتاً بنا لینا بھئی ان کو کیا بنا لینا؟ عمورِ عینیتاً یعنی خارجی امور بنا لینا خارجی امور کا درجہ دے دینا ایک عمرِ ذہنی ہے ایک عمرِ خارجی ہے بھئی یہ کیا ہے؟ ایک عمرِ ذہنی ہے ایک عمرِ خارجی ہے ایک چیز پر کوئی حکم لگایا جائے اور وہ حکم صرف ذہنی اعتبار سے ہو اور کوئی شخص اس کو خارجی اعتبار سے بھی اس حکم کو سمجھ لے اس کو خارجی عمر کا درجہ دے دے تو یاد رکھیں یہ غلطی ہے بھئی یہ درست نہیں ہے مثلاً آپ کہتے ہیں الانسان و کلی یوں انسان کیا ہے؟ کلی ہے آپ دیکھئے یہ کلی ہونا انسان پر جو کلی ہونے کا حکم لگایا گیا کلی کو انسان کے لیے محمول بنایا گیا انسان موضوع اور کلی محمول تو انسان پر کلی ہونے کا حکم لگایا گیا انسان کے لیے کلی کو محمول بنایا گیا یہ صرف ذہنی اعتبار سے ہے خارجی اعتبار سے نہیں ہے بھئی خارج کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ کلی نہیں ہے کیونکہ خارج میں افراد ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ افراد اور افراد پر کلی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا کلی تو مفہومت کا نام ہے اور مفہومت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے بھئی مفہومت کسے کہتے ہیں؟ جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے تو ذہن کے اس مفہوم کے اعتبار سے انسان کا کیا مفہوم ہے خیوان ناتق اس مفہوم کے اعتبار سے انسان پر کلی ہونے کا حکم لگایا جا تو یہ ایک عمر ذہنی ہے عمر خارجی نہیں انسان کا کلی ہونا عمر ذہنی ہے بھئی خارجی عمر ہے ہی نہیں اگر اس کو کوئی عمر خارجی سمجھ لے عمر خارجی کا درجہ دے دے تو یہ غلطی ہے بھئی یہ کیا ہے غلطی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اچھی طرح کہ عمر ذہنی کو کونسا درجہ دے دیا جائے عمر خارجی والا درجہ دے دیا جائے تو یہ غلطی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمِنْ هَا اَفْضُلِ اَعْتِبَارَاتِ ذِہنیتِ اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے وہ ذہنی اعتبارات کو اَفْضُلِ اَعْتِبَارَاتِ ذِہنیتِ ذہنی اعتبارات کو بنا لینا وَالْمَحْمُولَاتِ الْعَقْلِیتِ اور محمولاتِ عقلیہ کو یعنی ذہنی اعتبارات اور عقلی محمولات کو بنا لینا کیا بنا لینا اموراً عینیتاً امورِ عینیہ بنا لینا یعنی خارجی امور بنا لینا بھئی خارجی امور کما اذا قیلہ جیسے کہا جائے اِنَّ الْإِنسَانَ كُلِّيُنْ کے انسان کُلِّي ہے فَيُوْذَنُّ پس یہ گمان کیا جائے کہ اَنَّهُ فِي الْعَعْيَانِ كَذَالِقِ کہ وہ اعیان کے اندر یعنی افراد کے اندر بھی اسی طرح ہے حالانکہ افراد کے اعتباس ہے تو انسان کُلِّي نہیں ہے لیکن یہ جو عمرِ ذہنی تھا اس کو کس کا درجہ کوئی دے دیتا ہے عمرِ خارجی کا درجہ دے دیتا ہے تو یہ غلطی ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انسان افراد کے اندر بھی اسی طرح ہے وَلَيْسَ هَا وَظَنُّ بِصَوَابٍ اور یہ گمان درست نہیں ہے فَإِنَّ الْقُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ فِي الزِّهْنِ اس لیے کیونکہ کُلِّي ہونا یہ عارض ہوتا ہے چیزوں کو پھر ذہنی کس کے اندر ذہن میں کیوں چیز کُلِّي ہوتی ہے عارض میں کُلِّي نہیں کیونکہ کُلِّي میں نے بتلایا مفہوم کا نام ہے تو کُلِّي ہونا چیزوں کو عارض ہوتا ہے دردون الخارجی نہ کہ خارج میں وَمِنْحَا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی کہ کوئی چیز ذہنی ہوتی ہے اُس کو کونسا درجہ دے دیا جائے خارجی چیز والا درجہ خارجی چیز اور ہوتی ہے ذہنی چیز اور ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وَمِنْحَادَتْ تَحْدِقِ يَنْحَلُّ اُغْلُوتَتُنْ اُخْرَا اور کہتے ہیں اس تحقیق سے جو ہم نے ذکر کی يَنْحَلُّ حَل ہو جاتا ہے اُغْلُوتَتُنْ اُخْرَا ایک اور مغالطہ ہماری اس تحقیق سے ایک اور مغالطہ بھی حل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے اب کہتے ہیں تقریر ہو اُس کی تقریر یہ ہے اَنْيُّ قَالَكِيُّ قَالَكِيُّ قَحَاجَا الْمُمْتَنِعُ مَوْجُودُنْ وہ چیز جو ممتنے ہے موجود ہے وہ چیز جو ممتنے کا کیا معنی ناممکن محال وہ چیز جو محال ہے وہ موجود ہے یعنی خارج میں اس کا وجود پایا جا رہا ہے حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ناممکن ہے اس کا خارج میں تو وجود ہو ہی نہیں سکتا ناممکن کا کیا معنی امکان ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے ایک چیز وہ خارج میں کیسے پائے جا سکتی ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بھی اسی قسم کا مغالطہ ہے جو ابھی بیان ہوا تو اس کی تقریر کر رہے ہیں کہ اس کی تقریر یہ ہے یہ کہا جائے الممتنع موجود وہ چیز جو ممتنے ہے یعنی ناممکن ہے وہ موجود ہے اور یہ درست نہیں ہے لئنہو سے قیاس پیش کریں گے دلیل یہ مغالطے پر مبنی قیاس پیش کریں گے دیکھئے لئنہو انتناشئن فی الخارجی اس لیے کیونکہ اگر کوئی چیز ممتنے ہو خارج میں انتناشئن فی الخارجی اگر کوئی چیز خارج میں ممتنے ہو کیا معنا ممتنے ہو نممکن ہو لکانم تناوہو حاصلن فی الخارجی تو اس چیز کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے ناممکن خارج کے اعتبار سے ہے نا تو اس کا ناممکن ہونا کس اعتبار سے حاصل ہے خارج کے اعتبار سے وہ ناممکن ہے تو اس کا امتنا خارج کے اعتبار سے حاصل ہے یہ ہوا صغرہ بھئی یہ ہوا صغرہ بھئی کبرا بھئی یہ پچھلے صفحے کا آخری حاشیہ دیکھئے وہاں کبرا انہوں نے پورا دیا ہے کتاب میں اس طرح نہیں ہے بھئی یہ جو ابھی پچھلے صفحہ گزر ہے اس کے آخری آٹھ نمبر حاشیہ ہے آخری دو سطریں بھئی آخری دو سطریں مل گیا بھئی آٹھ نمبر حاشیہ کہتے ہیں وہ صورت القیاسی حاقہ دا قیاسی صورت یہ ہے اگر کوئی چیز خارج میں ممتنے ہو یعنی ناممکن ہو تو اس کا ناممکن ہونا حاصل ہے خارج میں یہ ہے صغرہ کبرا یہ ہے ہر وہ چیز جس کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے یعنی خارج کے اعتبار سے جو بھی چیز ناممکن ہے جس کا انتناہ خارج میں حاصل ہے تو وہ خارج میں موجود ہے خارج میں انتناہ حاصل ہو رہا ہے نا تو خارج میں بھی وہ موجود ہے قیاس کی صورت بنا رہے ہیں یہ ہے کبرا بھئی نتیجہ کیا نکلا بھئی لکانم تناہوہ حاصلن فی الخارج یہ صغرہ میں آیا تھا کیا آیا تھا لکانم تناہوہ حاصلن فی الخارج اور کبرا میں بھی آیا وَقُلُّ مَا کَانَن تناہوہ حاصلن فی الخارج تو یہ حد اوسط ہوا اس کو گرا دیں گے نتیجہ کیا آیا اِنِن تناہشئ ان فی الخارج کانم موجوداً فی الخارج صغرہ سے مقدم لیا کبرا سے تالی لیا کیا بن گیا نظر ہے خیاس پہ دوبارہ دیکھو خیاس کو اِنِن تناہشئ ان فی الخارج یہ ہے مقدم لکانم تناہوہ حاصلن فی الخارج یہ ہے تالی قضیہ شرطیہ ہے نا قضیہ شرطیہ میں تو موضوع محمول نہیں کہتے کیا کہتے ہیں مقدم اور تالی تو یہاں پر یہ ہے اِنِن تناہشئ ان فی الخارج یہ ہے مقدم اور لکانم تناہوہ حاصلن فی الخارج یہ کیا ہے تالی اور یہی حد اوسط کی ہے دیکھو اگلے کبرا میں بھی آ رہا ہے وَقُلُّ مَا کَانَن تناہو حاصلن فی الخارج دیکھو یہ حد عصد آ گیا اور آگے کانا موجوداں فی القارج یہ کیا ہے تالی تو اب نتیجہ کیا آیا حد عصد ختم کیجئے انین تنعشئن فی القارج یہ پہلے سغرہ میں سے مقدم لیا اور کانا موجوداں فی القارج یہ تالی لیا کس میں سے کبرا میں سے نتیجہ کیا آیا انین تنعشئن فی القارج کانا موجوداں فی القارج تو دیکھئے یہ قیاس غلط ہے قیاس دروس نہیں اور اس غلطی کا سبب کیا بنا کہ کہنے والے نے قیاس پیش کرنے والے نے عمر ذہنی کو عمر خارجی کا درجہ دے دیا اب وہی بات چل رہی ہے ایک چیز ہے ایک ہے عمر ذہنی ایک ہے عمر خارج انہوں نے کیا کیا قیاس کرنے والے نے عمر ذہنی کو عمر خارجی کا درجہ دے دیا اور اس کے ذریعے ثابت کیا کہ جب ایک چیز کا انتناہ حاصل ہو خارج میں تو وہ چیز خود بھی خارج میں کیا ہوگی موجود بھئی انتناہ ممتنے ہونا ناممکن ہونا یہ ایک ذہنی چیز ہے یہ کیا ہے ذہنی چیز ہے ناممکن ہونا بھئی جو چیز ناممکن ہوگی وہ تو کبھی بھی خارج میں نہیں پائی جائے گی بھئی تو یہ ایک ذہنی چیز ہے ممتنے ہونا اس کو اس نے کونسا درجہ دے دیا خارجی درجہ دے دیا عمر خارجی والا درجہ دے دیا اور جس کی وجہ سے انسان غلطی میں واقع ہو جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں آپ کتاب پر دیجئے تقریر ہو تقریر اس کی یہ ہے اس مغالطے کی ہیں یوں کہا جائے الممتنع موجود ان کے ممتنے کیا ہے موجود یہ ہے دعویٰ یہ ہے نتیجہ جو آگے وہ قیاس سے نکلتا ہے بھئی کہتے ہیں لئن نہ ہو کیوں کہ انتن عاشئ ان فی الخارجی اس لی کیونکہ اگر کوئی چیز خارج میں ممتنع ہو لکان انتنعوہ حاصلا فی الخارجی تو اس کا نممکن ہونا خارج میں حاصل ہے بھئی خارج میں حاصل ہے نا اس کا نممکن ہونا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو فیقون الممتنع موجودا فی الخارجی تو وہ ممتنع جو ہے وہ موجود ہے خارج میں فیلزم وجود الممتنع وہو باطل قطعا تو لازم آیا اس قیاس سے ممتنع کا وجود وہو باطل اور یہ باطل ہے قطعا قطعی طور پر یقینی طور پر وجہ الانحلالی اور اس کے حل ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان الانتناع اعتبار ذہنی ان کے نممکن ہونا یہ ایک ذہنی اعتبار ہے لا يلزم من اتصاف شئی بھی وجودہو فی الخارج لازم نہیں آتا کسی چیز کے اس کے ساتھ متصف ہونے سے کسی چیز کے امتناع کے ساتھ متصف ہونے سے موصوف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا وجودہو فی الخارج کہ وہ خارج میں بھی موجود ہو بھئی خارج میں بھی اس کا وجود ہو لیالزمہ وجود المتصفی بھی فی الخارج تاکہ لازم آئے اس کے ساتھ اس امتناع کے ساتھ متصف ہونے کا وجود خارج میں ہے صورت سمجھ میں آگئی کیا غلطی کی اس کے اندر ایک عمر ذہنی کو کونسا درجہ دے دیا عمر خارج امتناع ممتنے ہونا یہ ایک ذہنی عمر ہے خارج میں نہیں ہم کہتے ہیں نا یہ چیز ممتنے ہے یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز یہ ذہنی اعتبار سے ہے خارج کے اعتبار سے خارج کے اعتبار سے اندر ثابت نہیں بھئی کیونکہ خارج میں چیز کا ممتنے کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے بھئی نممکن ہے جو ہم نممکن کہہ رہے ہیں تو اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی وَمِنْهَا أَخْضُ مِثَالِ شَئِ مَقَانَهُ اور ان مغالقوں میں سے ایک جو ہے وہ بنا لینا ہے شے کی مِثَالِ کو مَقَانَهُ شے کی جگہ پر وہ رکھنا ہے شے کی مِثَالِ کو اس کی جگہ پر اُن بھئی اُن ادھر دیکھئے مغالقوں اُن مغالقوں میں سے ایک مغالقہ یہ ہے کہ شے کی مِثَالِ کو شے کا درجہ دے دینا کس کو شے کا درجہ دے دیا شے کی مِثَالِ یہ یوں کہیں شے کا جو تصور ہے اس تصور کو عین شے کا درجہ دے دیا جائے بھئی اس سے بھی مغالقے میں پڑ جائے گا انسان کس کو یوں کہیں صورت شے کو شے کا درجہ دے دیا جائے کس کو بھئی شے اور چیز صورت شے اور چیز ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑے کی تصویر ہے دونوں الگ الگ ہیں بھئی ایک شے ہے ایک گھوڑا ہے تو دوسرا دوسرا اس کی صورت ہے گھوڑا تو حرکت بھی کرے گا چلے گا پھرے گا لیکن تصویر تو ایسی نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور تو یہاں مراد تصور ہے جب ہم کسی چیز کا تصور کرتے ہیں ذہن میں اُس کی صورت آتی ہے تو آپ نے شروع میں پڑا تھا کہ انسان کا ذہن جو ہے اس آئینے کی طرح ہے جیسے آئینے کے اندر کسی چیز کا عقص حاصل ہوتا ہے اسی طرح ذہن کے اندر بھی چیزوں کا عقص حاصل ہوتا ہے لیکن آئینے کے اندر صرف جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کا عقص آتا ہے جو چیزیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہوا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تو آئینے میں اُس کا عقص بھی دکھائی نہیں دے گا لیکن ذہن کے اندر ہر چیز کا عقص آتا ہے یعنی انسان اُس کو سمجھ لیتا ہے انسان اُس کو خوشبو ہے خوشبو کا آئینے میں کوئی آفس نہیں لیکن ذہن فوراں اس کی صورت بنتی ہے اور ایک خوشبو کا آپ کو پتہ ہو بعد میں وہ خوشبو آپ کی ناکھ میں پہنچتے یا فوراں کہہ دیں گے یہ تو فلاں چیز کی خوشبو ہے دیکھو اس کی صورت آپ کے ذہن میں محفوظ تھی آپ نے فوراں پہچان لیا اس کو بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا شیع کی صورت کو شیع کی تصور کو کونسا درجہ دے دیا جائے شیع کا درجہ دے دیا جائے تو اسے بھی انسان مغالطے میں پڑے گا بھئی مغالطے میں مثلا کہا جائے کہ میرے ذہن میں آگ کا تصور ہے کیا ہے اور آگ تو جلانے والی ہے آگ تو حرارت پہنچانے والی ہے تو کہا جائے لہذا ذہن میں بھی کیا آنی چاہیے حرارت آنی چاہیے ذہن کو جل جانا چاہیے حالانکہ ایسا تو نہیں کیونکہ ایک آگ کا وجود خارجی ہے ایک وجود یاد رکھئے بھئی یہ مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں چھار چیز کے دو وجود ہیں بھئی ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی دو قسم کے وجود ہیں ان کے ہاں بھئیوں کہیے مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں وجود کتنی قسم پر ایک وجود ذہنی ہے ایک وجود خارجی ہے بھئی وجود خارجی جو خارج میں پایا جاتا ہے اور جس پر اس شے کے احکام اور اثارات مرتب ہوتے ہیں کیا ہم مرتب ہوتے ہیں اس کے احکام اور آثار مرتب ہوتے ہیں لیکن ذہن میں جو ہے اس چیز کا جو حق بنتا ہے اس پر اس کے احکام اور اثارات مرتب نہیں ہوتے تو وجود خارجی ہے ایک وجود ذہنی وجود خارجی کونسا جو خارج میں ایک چیز کا وجود ہے وجود ذہنی کیا ہے اس چیز کا وجود تصور ذہن میں آتا ہے اور کسی چیز کے اثارات اور احکام کس وجود پر مرتب ہوتے ہیں خارجی وجود پر یا ذہنی وجود پر دیکھئے بھئی آگ کا کام کیا ہے جلانا تو یہ خارج میں جو آگ ہوگی وہ جلائے گی چیزوں کو ان کو حرارت پہنچائے گی ذہن کے اندر جو ہے اس کے یہ اثرات نہیں ذہن کے اندر یہ اثرات تو یہ وجود ذہنی کے اثرات ہیں یا وجود خارجی کے بھئی وجود تو کسی چیز کے احکام اور اثرات کون سے وجود پر مرتب ہوتے ہیں وجود خارجی پر خارج میں آگ ہوگی وہ حرارت پہنچائے گی اور چیز کو جلائے گی خارج کے اندر جو برخ ہوگی وہ چیز کو تھنڈک پہنچائے گی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کسی چیز کے احکام اور اثرات وجود خارجی پر مرتب ہوتے ہیں وجود ذہنی پر نہیں لیکن اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے وجود ذہنی کو وجود خارجی کا درجہ دے دیتا ہے اور اس کے لئے بھی وہی چیزیں مانے تو یہ تو درست نہیں ہے بھئی کیا کہتا ہے مثلا وہ کہتا ہے میرے ذہن میں آپ کا تصور اور آپ کو جلانے والی ہے تو میرے ذہن کو بھی جلنا چاہیے کیوں نہیں جل رہا اور سورت سمجھ میں آرہی بھئی اور اس طرح دیکھیں آگے اور کئی مثالیں یہ کتاب کے اندر ذکر کریں گے تو یہ مغالطہ ہے کہ ایک چیز کی مثال کو اینے شہ کا درجہ دے دیا جائے یعنی وجود ذہنی کو کونسا درجہ دے دیا جائے وجود خارجی والا تو کہتے ہیں وَمِنْهَا جیسے آپ کہیں لِمِثَالِ نَارِ آگ کی مثال کو یعنی آگ کے تصور کے بارے میں کہیں کیا کہیں اِنَّهُ نَارُن کے یہ آگ ہے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آگ کے تصور آگ کی سورت کے بارے میں کہ یہ آگ ہے وَقُلُّ نَارِنْ مُحْرِقُنْ اور ہر آگ جلانے والی ہے نتیجہ کیا نکلا فَهُوَ مُحْرِقُنْ یہ آگ کی مثال اور آگ کی سورت بھی کیا ہے جلانے والی ہے حالانکہ یہ تو درست نہیں آگ کی سورت اور آگ تصور تو نہیں جلانے والا ہاں آگ کا جو وجود خارجی ہے وہ چیزوں کو جلانے والا ہے تو کہتے ہیں وَحَاذَ الْاِشْتِبَاهُ هُوَ الَّذِي اَحْتَجَّبِهِ الْمُنْكِرُونَ لِوَجُودِ الزِنِّي بھئی یاد رکھئے میں نے بتایا یہ مناطقہ اور فلاسفہ کہ یہاں وجود دو قسم کے ہیں ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی ہے جبکہ متقلمین جو ہیں جو علم کلام کی بحث کرتے ہیں بھئی علم کلام کے جو ماہرین ہیں بھئی ایک تو آپ یہ فقہ پڑھتے ہیں فقہ کے اندر اعمال کی بحث ہوتی ہے انسان کے عمل کی اور ایک علم کلام ہے اس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ قادر ہیں اللہ رازق ہیں صیامت قائم ہوگی وغیرہ تو اس میں عقیدے کی بحث جس علم میں ہو اس کو علم کلام کہا جاتا ہے اور اس علم کلام کو جو ماہر عالم ہو اس کو متقلم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے متقلم تو متقلمین وجود ذہنی کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں وجود ذہنی کوئی چیز نہیں صرف چیزوں کا ایک ہی وجود ہے وجود خارجی جبکہ مناطقہ اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں ایک وجود خارجی ہے تو ایک وجود اور متقلمین کیا کہتے ہیں صرف کیا ہے وجود خارجی ہے وہ یہی دلیل ذکر کرتے ہیں متقلمین کہتے ہیں اگر شیعہ کا وجود ذہنی بھی ہو تو پھر تو آگ کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو جل جانا چاہیے کیونکہ خارج میں آگ جلاتی ہے ذہن کو بھی کیا ہونا چاہیے نیز ہم پہاڑ کا تصور کریں تو ہمارا ذہن ہمارا سر چھوٹا سا ہے پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو پھٹ جانا چاہیے کتنی بڑی چیز ذہن میں آئی سفیدی کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو سفید ہو جانا چاہیے سیاہی کا تصور کرتے ہی ہمارے ذہن کو سیاہ ہو جانا چاہیے بھئی اس چیز سفیدی سے چیز سفید ہوتی ہے نا سیاہی سے چیز سیاہ ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑنا چاہیے تو جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی یہ تو آپ نے کیا کیا ایک شیع کے مثال کو شیع کا درجہ دے دیا یہ جو سفیدی سے چیز کا سفید ہونا سیاہی سے چیز کا سیاہ ہونا اور آج کا کسی چیز کو جلانا یہ اس کے احکام اور اثرات ہیں اور یہ احکام اور اثرات خارجی وجود پر مرتب ہوتے ہیں ذہنی وجود پر مرتب تو آپ نے ذہنی وجود کو کون سا درجہ دے دیا خارجی وجود والا درجہ دے دیا جب ہی آپ اس کے لئے یہ ساری چیزیں ثابت کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں تو صرف کس کے لئے ثابت ہوتی ہیں خارجی وجود کے لئے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں ذہنی وجود کے لئے یہ چیزیں ثابت نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ الْإِشْتِبَاهُ هُوَ الَّذِي اَخْتَجَّ بِهِ الْمُنْكِرُونَ اور یہ وہی اشتباہ ہے یہ وہی شباہ ہے جس میں جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں احتجبِهِ الْمُنْكِرُونَ استدلال کرتے ہیں منکرین بھئی یعنی متقلمین اسی اشتباہ کے ذریعے استدلال کرتے ہیں ان کو اشتباہ لگ گیا بھئی کس چیز کے اندر انہوں نے مثال شیع کو کونسا درجہ دے دیا شیع والا درجہ دے دیا بھئی تو اس اشتباہ اسی کے ذریعے وہ استدلال کرتے ہیں منکرین الْمُنْكِرُونَ لِلْوُجُودِ ذِهْنِ وہ جو انکار کرنے والے ہیں وجودِ ذِهْنِ کا یہی وہ اشتباہ ہے جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں لِلْوجُودِ ذِهْنِ کسی سے وجودِ ذِهْنِ کا استدلال کرتے ہیں یعنی دلیل پکڑتے ہیں دلیل بناتے ہیں اسی چیز کو کہ کوئی وجود ذہنی نہیں اگر وجود ذہنی ہوتا تو آگ کا تصور کرتے ہی ذہن جل جاتا پہاڑ کا تصور کرتے ہی ذہن ہٹ جاتا سفیدی کا تصور کرتے ہی ذہن کیا ہو جاتا سفید سیاہی کا تصور کرتے ہی ذہن کیا ہو جاتا سیاہ تو یہ وہی اشتباع ہے جس کے ذریعے دلال کرتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وجود ذہنی کا حیثو قالو اس حیثیتیں کہ وہ کہتے ہیں لَوْحَفَلَتِ الْأَشْيَأُ بِأَنفُسِهَا اگر چیزیں حاصل ہوتی ہیں بِأَنفُسِهَا اپنی ذات کے اعتبار سے اگر چیزیں ذہن میں اپنی ذات کے اعتبار سے آتی ہیں چیزیں کس طرح آتی ہیں ذہن میں اگر چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ذہن میں حاصل ہوں تو لازم احتراق الزہنی تو لازم ہے ذہن کا جل جانا اور ذہن کا متصف ہونا سفیدی اور سیاہی کے ساتھ ان دونوں کے تصور کے وقت وہاں قضا اور اسی طرح یعنی اسی طرح اور بھی ہر چیز کا اثر پڑتا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وجود ذہنی کوئی چیز نہیں اگر وجود ذہنی ہوتا چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو وہ جو خارجی اثر ان کا ہوتا ہے وہ ذہن پر بھی پڑتا اور مرتب ہوتا وحلوہو اور حل اس کا یہ ہے جواب دے رہے ہیں بھئی اب مصنف بھئی ان کو کہتے ہیں حل اس کا یہ ہے کہ یہ کس باب سے ہے کہ بنا لینا وہ چیز بالعرض جو بالعرض ہے وہ چیز جو بالعرض ہے اس کو درجہ دے دینا اس کو رکھ دینا اس چیز کی جگہ جو بالعرض ایک چیز بالعرض ہے اس کو بزار چیز کا درجہ دے دینا یہ اس قبیل سے ہے ایک چیز جو بالعرض ہے اس کو کون سا درجہ دے دینا جو بزار ہے یہ جلانا یہ سفیدی سیاہی اسے چیز کا سفید اور سیاہ ہونا یہ بزار سفیدی کیلئے ثابت ہے کہ وہ چیز کو سفید کر دے گی سیاہی چیز کو سیاہ کر دے گی بزار جب اس سفیدی کی کیا موجود ہو زاد موجود ہو زاد کے اعتبار سے آنکھ کیا کرے گی چیزوں کو جلا دی کب جلائے گی جب آنکھ کی زاد موجود ہو یہ اپنی زاد کے اعتبار سے یہ چیزیں اور ان کو آپ نے کون سا درجہ دے دیا بل آرز بل آرز بل آرز کو آپ نے بزار درجہ دے دیا تو ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ بل آرز ہے وہ سف کے اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے ذہن میں تو صرف اس کا تصور آتا ہے کوئی حقیقتاً آگ ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ جاتی بھئی پہار کا ذہن میں صرف اس کے تصور آتا ہے کوئی حقیقتاً پہار ہمارے ذہن کے اندر نہیں آ جاتا بھئی تو یہ آپ نے بالعرض چیز کو کونسا درجہ دے دیا بزداد بزداد تو آپ جلاتی ہے بزداد تو سفیدی چیز کو سفید کرتی ہے بالعرض سفید صورت سمجھ میں آگئی ہے آسان لفظ تو آپ نے کیا کیا بزداد بالعرض کو کونسا درجہ دے دیا بزداد والا درجہ دے دیا اس وجہ سے تو کہتے ہیں انہو من بابی اخذ ما بالعرض مطانا ما بالزاد کہ یہ رکھ دینا ہے ما اس چیز کو بالعرض جو بالعرض ہے بزعرض چیز کو رکھ دینا مطانا ما بالزاد اس چیز کی جگہ پر جو بالزاد ہے یعنی یعنی جلانا والخرق اور پھارنا وغیرہما اور اس کے علاوہ اور تمام چیزیں یہ کس میں سے ہیں ان عوارض میں سے ہیں اللہتی تلحق الشیعہ جو لاحق ہوتے ہیں کسی چیز کو اذا وجدہ بھی وجود ان اصلی ان خارجی ان جب پائی جائے کوئی چیز اپنے اصلی خارجی وجود کے ساتھ وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَوَارِزِ لِلْوَجُودِ ذِلِّي یہ ذِهْنی یہ اور یہ یہ وجودِ ذلی ذہنی کے عوارض میں سے نہیں ہیں یہ وجودِ اصلی کے عوارض میں سے ہیں یہ اثرات کس میں سے ہیں وجودِ اصلی کے آگ میں کا آگ جلا دیتی ہے یہ کس کی صفت ہے کس کے عوارض میں سے ہیں یہ وجودِ اصلی کے جو آگ کا خارج میں وجودِ اصلی ہے اس کے عوارض میں سے ہے وہ کیا کرے گی چیز کو جلا دے گی عوارت کی جمع وہی جو صفت بھئی جو اس کے ساتھ ہیں تو جب وجود سارجی کے ساتھ کوئی چیز پائی جائے تو اس پر یہ اثرات اور احکام مرتب ہوتے ہیں اور جو چیز وجود زلی ذہنی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ عوارت سائیں نہیں وجود زہنی ذلی ذل ان سائے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سائے کسی چیز کا جو سائے ہوتا ہے اس کو ذل ان کہتے ہیں تو ذہن کے اندر جو ہے وجود اصلی نہیں ہوتا ذہن کے اندر وجود زہنی ذلی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اس کی صرف صورت ہے اس کا صرف تصور ہے وجود اصلی نہیں ہے وجود اصلی خارج میں ہے ذہن میں کونسا وجود ہے وجود زلی ذہنی یعنی ذلی یعنی اس کی وہ پرچھائی ہے ذہن کے اندر اس کا وہ تصور ہے اس کی صورت ہے حقیقتا نہیں تو آپ نے کیا کیا غلطی کیا کی وجود ذہنی وجود ذہنی ذلی جو تھا اس کے لیے کون سے اوفاق ثابت کر دیئے وجود خارجی اصلی جو تھا اس کے احکام ثابت کر دیئے حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بات سمجھ میں آگئی وَمِنْهَا أَخْضُ جُسْءِ الْعِلَّتِ مَقَانَ الْعِلَّتِ اور ان مغالبوں میں سے ایک جو ہے جوز علت کو علت کی جگہ رکھ دینا ہے اَخْضُ جُسْءِ الْعِلَّتِ بنانا جوز علت کو یا رکھنا پکڑنا جوز علت کو مَقَانَ الْعِلَّتِ کس کی جگہ پر؟ علت ایک ہے علت ایک ہے جوز علت ایک ہے علت ایک ہے دوز علت مثلاً مثال بیان کریں گے ستر آدمی کہتے ہیں یہ پتھر مل کر اٹھا کر ستر فرسخ تک لے جا سکتے ہیں ایک بڑا وزنی بھاری پتھر تھا وہ پتھر اتنا وزنی ہے کہ ستر آدمی ملیں تو پھر وہ اس کو اٹھا کر ستر مل تک لے جا سکتے ہیں کتنے آدمی؟ اور کتنے تک لے جا سکتے ہیں؟ تو کہا جائے جب ستر آدمی اس کو ستر فرسخ تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں تو ایک آدمی ایک فرسخ تک لے جا سکتا ہے حالانکہ یہ تو درست نہیں ایک آدمی تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتا ہاں تو دیکھئے ستر آدمی مل کر اسے اٹھا کر ستر مل تک لے جا سکتے ہیں تو ستر میں ایک بھی تھا ان ستر میں ستر آدمی اس کے لئے علت تھے اٹھا کر لے جانے کی وہ ہوں تو یہ کام ہو سکتا ہے وہ نہیں تو یہ کام بھی نہیں ہوتا ہے تو ستر آدمی ہوئے اس کام کے لئے علت اور ان میں سے ایک بھی داخل ہے ستر میں ایک آگیا یا نہیں آگیا تو ایک کا ایک وہ جزے علت ہے کہ علت ہے جزے وہ اکیلہ تو یہ کام کر نہیں سکتا لیکن آپ اس کے لئے بھی اس کو علت والا درجہ دے دیں کہ جب ستر آدمی جب ستر آدمی ستر فرسخ تک لے جا سکتے ہیں تو ایک آدمی ایک فرسخ تک اس کو لے جا تو ایک آدمی کو بھی آپ نے علت والا درجہ دے دیا یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے لیکن کہاں تک صرف لے جا سکتا ہے ایک تو آپ نے جزے علت کو کونسا درجہ دے دیا الحالانکہ یہ تو دروس نہیں ہے بھئی جزے علت اور چیز ہے علت اور ہے بھئی تو جزے علت کو علت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا وَمِنْهَا اور ان مغالقوں میں سے اَخْضُ جُسْءِ الْعِلَّتِ مَكَانَ الْعِلَّتِ وہ پکڑنا ہے جزے علت کو علت کی جگہ پر یعنی جزے علت کو علت والا درجہ دے دینا ہے کما اذا حمل سبعون رجلن جیسے کہ اٹھایا ستر آدمیوں نے حجرن سقیلا ایک بھاری پتھر کو سبعین فرسخن ستر فرسخ تک کہاں تک اٹھایا ستر فرسخ تک مثال کے طور پر وَيُتَوَا هَمُتُو یہ وَحَمْ کیا تو یہ وَحَمْ کیا جاتا ہے کہ ان الواحد منہم يحملہو فرسخن واحدا کہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس کو ایک فرسخ تک اٹھا سکتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں وَمِنْهَا اِجْرَاءُ تَرِيقِ الْاَوْلَوِيَّةِ عِنْدَ الْاِقْتِلَاقِ اور ان مغالطوں میں سے ایک مغالطہ جو ہے وہ اولویت کے طریقے کو جاری کرنا ہے عِنْدَ الْاِقْتِلَاقِ اِقْتِلَاقِ ان مغالطوں میں سے ایک کیا ہے اجراءُ تَرِيقِ الْاَوْلَوِيَّةِ اولویت کے طریقے کو جاری کرنا عِنْدَ الْاِقْتِلَاقِ کس وقت اختلاف کے وقت کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں الْاِنسَانُ لَيْسَ بِعَوْلَا بِعِضَافَةِ نَفْسِ نَاطِقَةِ مِنَ الْعُسْفُورِ کہ انسان زیادہ لائق نہیں ہے بِعِضَافَةِ نَفْسِ نَاطِقَةِ نَفْسِ نَاطِقَةِ مِنْسَ بِعَوْلَا بِعِضَافَةِ نَاطِقَةِ مِنْسَ بِعَوْلَا بِعِضَافَةِ مِنَ الْعُسْفُورِ حصور چڑیا کے مقابلے میں حصور کس کو کہتے ہیں چڑیا چڑیا کے مقابلے میں انسان نَفْسِ نَاطِقَةِ کے زیادہ لائق نہیں ہے بعد امش ترکا فی الحیوانیتی بعد اس کے کہ جب دونوں شریک ہیں اس ترکا تثنیہ کا صغہ ہے بعد اس کے کہ جب انسان اور چڑیا دونوں شریک ہیں فی الحیوانیتی کس چیز میں حیوان ہونے میں بھئی دیکھئے اولویت کا طریقہ اولا کا معنی کیا ہے زیادہ لائق اولا کا کیا معنی زیادہ لائق اور یہ کہا جائے اولویت کا طریقہ جاری کیا جائے یاد رکھئے اولویت کا طریقہ اتفاق کے وقت تو جاری ہو سکتا ہے اختلاف کے وقت جاری نہیں توجہ ہے سبب کی طرف اولویت کا طریقہ کس وقت جاری ہو سکتا ہے اتفاق کے وقت تو جاری ہو سکتا ہے اختلاف کے وقت جاری نہیں اتفاق اس چیز کے تقاضہ کرنے میں جب اتفاق ہو ایک چیز کے تقاضہ کرنے میں اتفاق ہو مثلاً زید بھی انسان نفس ناتقہ کا تقاضہ کرتا ہے زید بھی انسان ہے بکر بھی انسان یوں کہ انسان کہلیں بھئی فیلال زید بھی انسان ہے بکر بھی کیا ہے انسان آپ کہیں کہ زید انسان انسان کا تقاضہ کرنے میں بکر سے اولا نہیں زید انسان ہونے کا تقاضہ کرنے میں بکر سے جس طرح زید انسان ہونے کا تقاضہ کرتا ہے کہ یہ انسان ہے اسی طرح بکر بھی کیا تقاضہ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی اولا نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تو یہ اب دیکھو اتفاق کی صورت میں اولویت کا طریقہ جاری ہو رہا ہے آپ کہیں زید بکر کے مقابلے میں انسان ہونے کا تقاضہ کرنے میں اولا نہیں دونوں برابر ہیں جتنا تقاضہ زید کر رہا ہے انسان ہونے کا اتنا ہی تقاضہ بکر بھی کر رہا ہے دونوں انسان ہیں تو کوئی ایک بھی انسان ہونے کے عطبار سے اولا نہیں ایک زیادہ انسان اور ایک کم انسان اور ایسا ہے نہیں انسان ہونے کا تقاضہ کرنے میں دونوں برابر ہیں بھئی اور یہ اتفاق والے صورت ہے جب دونوں کے چیزے تقاضہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیز خلا کے مقابلے میں اس تقاضے کے اندر اولا نہیں لیکن اگر دونوں الگ الگ چیزیں ہوں پھر اولویت کا طریقہ نہیں جاری کر سکتے آپ بھئی مثلا آپ پہیں چڑیا 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 بھی حیوان انسان بھی کیا ہے حیوان آپ پہیں انسان زید کہلیں بھئی بلکہ زید زید اور چڑیا زید کیا ہے یہ بھی حیوان چڑیا بھی آپ پہیں زید اور زید اور چڑیا جب دونوں حیوان ہونے میں شریع ہیں سوجہ ہے سبب کندرہ زید اور چڑیا جب حیوان ہونے میں شریع ہیں تو انسان ہونے کے اندر زید چڑیا سے اولا نہیں تو انسان ہونے میں زید چڑیا سے اولا نہیں جتنا تقاضہ انسان ہونے کا زید کر رہا ہے اتنا ہی تقاضہ کون کر رہی ہے چڑیا حالانکہ یہ تو درستی نہیں شریہ تو انسان ہی نہیں تو یہ تو اتفاق کے صورت میں اولویت والا طریقہ جاری کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ اس سے اولا نہیں ہے کیونکہ دونوں برابر ہوتے ہیں اختلاف کی صورت میں یا تو شریہ صلح سے انسان ہی نہیں ہے تو اس کے لئے برابر کیسے قرار دے دیا جائے صورت سمجھ میں آگئے تو اولویت کا طریقہ کس وقت جاری کیا جاتا ہے اتفاق کے وقت اتفاق اور اختلاف کے وقت جاری کرنا ضرورت نہیں ہے تو کوئی اگر اختلاف کے وقت جاری کر دے تو یہ غلطی ہے صورت سمجھ میں آگئے دیکھئے دوبارہ اور ان مغالطوں میں سے ایک جو ہے وہ جاری کرنا ہے اولویت کے طریقے کو اختلاف کے وقت کما تقولو جیسے آپ کہیں انسان لیسا بھی اولا کہ انسان وہ لائق زیادہ اولا نہیں زیادہ لائق نہیں بے اضافتی نفس ناطقہ تھی نفس ناطقہ کی نسبت کا اضافت نسبت بھی کہ اس کی طرف کس چیس کی نسبت کی جائے نفس ناطقہ تو انسان زیادہ لائق نہیں ہے کس کی طرف نفس ناطقہ کی نسبت کی جائے مینال رسکوری کس کے مقابلے میں شڑیا کے مقابلے میں یعنی دونوں کی طرف برابر نسبت ہونی چاہیئے بعد امشتارہ کافل خیوانیتی بعد اس کی جب دونوں شریک ہیں کس چیز میں خیوان ہونے میں خیوان ہونے نفس ناطقہ آیا نفس ناطقہ نفس ناطقہ کسے کہتے ہیں یاد رکھئے یہ نفس ناطقہ ناطقہ باز نے لکھا کہ یہ وہی نفس یعنی روح ہی کا نام ہے بعضوں نے کیا کہا یہ روح کا نام ہے بدن میں روح ہے یا نہیں انسان کے روح ہے تو انسان زندہ ہے روح نہیں تو انسان بھی زندہ نہیں تو بعضوں نے کہا نفس ناطقہ روح ہی کا نام ہے اور بعضوں نے کہا نہیں یہ روح سے الگ چیز ہے یہ کیا ہے روح سے الگ ایک جوہر ہے جو مجرد ہے خالی ہے مادے سے تو یہ الگ چیز ہے نفس ناتقہ اس کو کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے بعضوں نے کیا کہا نفس ناتقہ روح کا ناتقہ یہ روح کے علاوہ ہے روح جیسی اسی طرح ہے یہ ایک مادے سے خالی جیسے روح مادے سے خالی ہے روح کا پھر وجود نظر آتا ہے آپ کو نہیں یہ مادے سے خالی ہے تو اسی طرح یہ نفس ناتقہ بھی ہے تو یہ ہر انسان کے لئے نفس ناتقہ ثابت ہے وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْسِيَاتِ وَتَرْكِلِ اَعْتِنَائِ بِهَا وَمِنْهَا اَرُ الْمُغَالْتُونَ مِنْ سِمَا ایک وَمُغَالْتَا ہے وَقَعَ جو واقع ہوتا ہے مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ کم پرواہ کرنے کی وجہ سے بِالْحَيْسِيَاتِ حیثیات کی حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے قِلَّةِ کم مُبَالَاتِ پرواہ کرنا مُبالَات کا کیا مانا پرواہ کرنا بِالْحَيْسِيَاتِ حیثیتیں حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے جو واقع ہوتا ہے وَتَرْكِلِ اَعْتِنَائِ بِهَا اَعْتِنَا کا مانا ہے توجہ دینا اہمیت دینا وَتَرْكِلِ اَعْتِنَائِ اور اہمیت دینے کو چھوڑ دینا اہمیت نہ دینا بِهَا حاضر امیر حیثیات کو راجے حیثیتوں کو حیثیتوں کو توجہ نہ دینا ان کو اہمیت نہ دینا سرجمہ پر نظر ہے وَتَرْكِلِ اَعْتِنَائِ بِهَا کیا مانا حیثیتوں کو توجہ نہ دینا حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینا تو کہتے ہیں وَمِنْ هَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّتِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْسِيَاتِ وَتَرْكِ لِعْتِنَائِ بِهَا اور ان مغالطوں میں سے ایک وہ مغالطہ ہے جو واقع ہوتا ہے قِلَّتِ مُبَالَاتِ حیثیات کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے اور حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینے سے حیثیتوں کی کم پرواہ کی یہ حیثیتوں کو سرے سے توجہ ہی نہیں دی اس کی وجہ سے بھی انسان کس میں پڑھ جاتا ہے مغالطے میں حیثیت کی طرف کیا کی توجہ کم کی یا سرے سے توجہ ہی چھوڑ دی تو اس سے بھی انسان مغالطے میں پڑھے گا قَوْلِ الْقَائِلِ جیسے کسی کہنے والے کا قَوْت کُلُّ اَبْيَاظَ دَقَلَةِ حَقِيقَتِهِ الْبَيَاظُ کہ ہر کُلُّ اَبْيَاظَ ہر صف ہے چیز جو ہے دَقْلَةِ حَقِيقَتِهِ الْبَيَاظُ اس کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے ہر صفید جو ہے اس کی حقیقت میں صفید صفید کہتے ہی کس کو ہیں جس میں صفیدی ہوگی تو صفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہوگی ورنہ صفید تو نہیں کہہ سکتے اس کو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے صفید کسے کہتے ہیں جس میں صفیدی جس میں صفیدی نہ اسے صفید کہہ سکتے ہیں تم معلوم جس کو سفید کہہ رہے ہو سفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہے سورہ سمجھ میں آتی اچھا تو کہتے ہیں داخل ہے اس کی حقیقت کے اندر سفیدی اور زید بھی سفید ہے زید بھی کیا ہے سفید ہے یعنی حبشی نہیں ہے کالا نہیں ہے زید بھی سفید ہے فَيَلْزَمُ دُخُولُ الْبَيَازِ کی حقیقت ہی تو لازم آیا کہ سفیدی داخل ہے فی حقیقت ہی زید کی حقیقت میں کیا ذابطہ بنایا کیا بتلایا زید بھی سفید ہے ہر سفید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہوتی ہے تو زید بھی سفید ہے تو زید کی حقیقت میں بھی سفیدی داخل ہے حالانکہ زید کی حقیقت تو حیوانِ ناطق ہے اور انہوں نے کیا حکم لگا دیا سفیدی اس کی حقیقت میں داخل حالانکہ سفیدی زید کی حقیقت میں داخل ہے تو انہوں نے غلط حکم لگایا کیوں غلط حکم کیا ہو اس غلطی کی وجہ کیا ہوئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے حیثیتوں کی پرواہ نہیں کی حیثیتوں کی پر پرواہ کرتے ان کا خیال رکھتے ان کی طرف توجہ کرتے تو یہ غلطی واقع نہ ہوتی زید سفید ہے تو سفیدی زید کی حقیقت میں ضرور داخل ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن حیوان ہونے کی حیثیت سے سفیدی نہیں حیوان ہونے کی حیثیت سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل بلکہ سفید ہونے کی حیثیت سے سفیدی زید کی حقیقت میں اس اعتبار سے زید کے نظر کرو کہ وہ سفید ہے تو اس اعتبار سے سفیدی اس کی حقیقت میں داخل ہے اور اگر زید کی طرف صرف اس اعتبار سے نظر کرو کہ وہ حیوان ہے تو حیوان کے اندر تو سفیدی کی کوئی شاید ذکر تھی حیوان حیوان کس کو کہتے تھے جو متحرک ہوتا تھا بل ارادہ اور جسم تھا جس میں نامی تھا متحفات تھا متحرکی ارادہ تو حیوان ہونے کے اعتبار سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل بلکہ کس اعتبار سے سفید تو وہ جو ہے سبق کی طرف ہر سفید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہوتی ہے لیکن کس حیثیت سے سفید ہونے کی حیثیت سے سفیدی داخل ہے کسی اور حیثیت سے داخل تو یہاں پر جو آپ نے کہا زید کی حقیقت میں داخل ہے سفیدی بھئی یا تو آپ بات پوری کریں یوں کہیں زید کی حقیقت میں سفیدی داخل ہے سفید ہونے کی حیثیت سے متلقہ نہیں آپ نے تو متلقہ نہیں کہہ دیا سفیدی زید کی حقیقت میں داخل ہے متلقہ نہیں داخل ہیوان ہونے کے اعتبار سے زید کو دیکھو تو زید صرف کیا ہے ہیوان نادق ہے سفیدی کوئی آرہا ہے ذکر سفیدی کا ذکر زید کی حقیقت کیا ہے زید کی حقیقت میں داخل لیکن کس حیثیت سے سفید ہونے کی اس حیثیت سے کہ زید سفید ہے اس حیثیت سے سفیدی اس کی حقیقت میں داخل لیکن اس حیثیت بعد سے دیکھو کہ زید کیا ہے حیوان ہے حیوان ہونے کے حیثیت بعد میں سفیدی کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ حیوان کا سفید ہونا ضروری ہوتا ہے حیوان کے بہنس کالیا وہ بھی حیوان ہے تو حیوان ہونے کے اعتبار سے سفیدی زید کی حقیقت میں نہیں داخل بلکہ کس اعتبار سے داخل ہے سفید ہونے کی حیثیت سے بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو ہر جگہ حیثیت کی قید ہوتی ہے بھئی ایک چیز پر ایک حکم لگا رہے ہیں ایک حیثیت سے لگا سکتے ہیں دوسری حیثیت سے زید زید باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے ایک ہی شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے لیکن حیثیت الگ الگ ہے ایک ہی حیثیت سے وہ باپ بیٹا نہیں ہے باپ ہے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اور بیٹا ہے اپنے باپ کی حیثیت سے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں بھی زید سفید ہے لیکن سفیدی اس کی حقیقت میں داخل لیکن کس حیثیت ہے اور آپ نے تو کہے مطلقا کہہ دیا زید سفیدی اس کی حقیقت میں داخل مطلقا نہیں بلکہ حیثیت کے عطبات سے سوئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمِنْ هَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْسِيَاتِ وَتَرْكِلِ اَتِنَائِ بِهَا اور ان مغالطوں میں سے ایک وہ مغالطہ ہے جو واقع ہوتا ہے مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاتِ بِالْحَيْسِيَاتِ حیثیتوں کی کم پرواہ کرنے کی وجہ سے وَتَرْكِلِ اَتِنَائِ بِهَا اور حیثیتوں کی طرف توجہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کہ قول القائلی جیسے کسی کہنے والے کا کہنا قُلُّ اَبْيَضَ دَقْلَقِ حَقِيقَتِهِ الْبَيَاضُ کہ ہر سفید جو ہے داخل ہے ان کی حقیقت میں سفیدی وَزَيْدُنْ اَبْيَضُ اور زید بھی سفید ہے فَيَلْزَمُ دُقُولُ الْبَيَاضِ بِي حَقِيقَتِهِ تو لازم آیا سفیدی کا داخل ہونا زید کی حقیقت میں وَمَنْشَءُ الْغَلَطِ فِي منشا کہتے ہیں سبب اور باعث بھئی وَمَنْشَءُ الْغَلَطِ فِي اور اس میں غلطی کا باعث جو ہے غلطی کا سبب کیا ہے کہ ان الْبَيَاضَ دَقْلُنْ فِي مَفْهُومِ الْعَبْيَضِ کہ سفیدی داخل ہے ابیض کے مفہوم میں مِنْحَيْسُ اَنَّهُ عَبْيَضُ اس حیثیت سے کہ وہ سفید ہے لَا مِنْحَيْسُ أَنَّهُ حَيْوَانٌ وَإِنسَانٌ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حیوان اور انسان ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی جی اوپر ایک لفظ آیا تھا فرسخ بھئی فرسخ دو چار سطریں اوپر ایک مثال میں کیا آیا تھا فرسخ ستر آدمی ایک پتھر وزنی پتھر جو ہے اس کو ستر فرسخ تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں یہاں آپ کو اقیمتی علمی نقطہ بس لائیں بھئی یہ پیمائشیں بھئی فرسخ کسے کہتے ہیں لکھ لیجئے بھئی جلدی جلدی لکھ لیجئے بھئی پیمائش کے پیمانے بھئی پیمائش کے پیمانے تین چار پانچ سطریں ہوں گی بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی ترکی گھوڑے کی دم ترکی ترکی گھوڑے کی دم کے چھے بال چوڑائی میں رکھے جائیں ملا کر ترکی گھوڑے کی دم کے چھے بال چوڑائی میں ملا کر رکھے جائیں تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر ہوئے نشان لگا لیں الگ چیز اور چھے جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک اصبع ہوا چھے جو کے دانے چوڑائی میں چھے جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک اصبع خواد سے ہے اصبع لکھ لیں یا انگلی لکھ لیں تو یہ ایک انگلی کی چھوڑائی ہوئی ایک انگلی کی چھوڑائی یا اصبع لکھ لیں جس پردو میں لکھیں یا عربی میں چوبیس اصبع ہوں تو نشان لگا کر لکھیں چوبیس اصبع یعنی چوبیس انگلیوں کی چھوڑائی تو یہ برابر ہے ایک زرع کے یہ برابر ہے ایک زرع زال کے ساتھ ہے ایک زرع کے نشان لگائی آگے چار زرع ہوں تو یہ برابر ہے ایک باع کے چار زرع برابر ہے ایک باع باع الف عائن تو یہ برابر ہے ایک باع کے سفصیل میں بیان کرتا ہوں پہلے لکھ دیجئے چار زرع برابر ہوئے ایک باع آگے نشان لگا کر پھر لکھئے ایک ہزار باع ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے ایک ہزار باع ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے آگے نشان لگائیے تین شرعی میل ہوں تو یہ برابر ہے ایک فرسخ کے تین شرعی میل ہوں تو یہ برابر ہے ایک فرسخ کے آگے لکھئے نشان لگا کر چار فرسخ ہوں تو یہ برابر ہے ایک برید کے چار فرسخ ہوں تو یہ برابر ہیں ایک برید بارا یا ڈال ایک برید کے لکھ لیا بھئی آہ نیچے الگ لکھیں پیمائش گزوں میں پیمائش گزوں کے حساب سے پیمائش گزوں کے حساب سے میل شرعی برابر ہے دو ہزار گز میل شرعی برابر ہے دو ہزار گز میل انگریزی برابر ہے میل انگریزی برابر ہے سترہ سو ساٹھ گز سترہ سو ساٹھ بھئی ایک سات چھ سفر ایک سات چھ سفر سترہ سو ساٹھ گز یہ نشان لگا ہی آگے کلومیٹر برابر ہے ایک ہزار چورانوے گز کلومیٹر برابر ہے ایک ہزار چورانوے گز ایک ہزار چورانوے کس طرح لکھتے ہیں بھئی ایک سفر ناؤ چار ایک سفر ناؤ چار تو کلومیٹر برابر ہے ایک ہزار چورانوے گز ایک فرلانگ برابر ہے دو سو سیس گز ایک فرلانگ برابر ہے دو سو تیس گز لکھ لیا بھئی دو سو تیس دو تین صفر دو سو تیس گز لکھ لیا بھئی آپ دیکھئے یہ میں نے فہمائشیں لکھوا دیں یہ آپ کو کام آئیں گی اور جگہوں پر بھی دیکھئے یہ ترکی گھوڑے کی دم کے بال گھوڑے کی دم کا بال بڑا موٹا ہوتا ہے اور یہ فہمائش کے فہمانیں کہتے ہیں ان کو چوڑائی میں ساتھ ملا کر رکھیں تو یہ ایک جوہ کے دانے کے برابر بن جائیں گے چوڑائی میں اور چھے جوہ کے دانے چوڑائی میں رکھیں لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں ملا ملا کر ساتھ رکھیں تو یہ ایک انگلی کے برابر چوڑائی یہ آپ کی جو انگلی ہے اس کے چوڑائی کے برابر یہ مقدار ہو گئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ پیمائش کے پیمانے ہیں یہ نہ کہیں بعض کی انگلیاں موٹی ہیں بعض کی پتنیاں اسی لئے پیمانے مقرر کر دیئے بھئی یہ والے پیمانے سورت سمجھ میں آگئے یہ ایک متوازن شبت کی انگلی کے چوڑائی کے برابر بن جاتے ہیں یہ ایک اسبور ہوئے بھئی چھے جوہ کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو کتنی چوڑائی ایک انگلی کے چوڑائی اور چوبیس انگلیاں ہوں تو ایک زیرہ بنتا ہے چوبیس انگلیاں چوڑائی میں ہو تو کتنا بنتا ہے زیرہ آپ نے پڑھا یا نہیں قدوری فقہ وغیرہ میں ذکر آیا ہوگا زیرہ کس کو کہتے ہیں کوہنی سے لے کر انگلی کے سرے تک جو لمبائی ہے پیمائش ہے یہ کیا ہے زیرہ یعنی یہ شرعی گز ہے یہ کیا ہے یہ ڈیڑھ پوٹ بنتا ہے متوازن شخص کا متوسط شخص کا صورت سمجھ میں آگئی ورنہ آپ کہیں کہ بعض کا قد چھوٹا ہے اس کا زیرہ چھوٹا ہوا بعض کا قد لمبا ہے تو زیرہ لمبا تو یہ وہ تو ہر شخص کا زیرہ ٹھیک ہے لیکن اصل جو پیمانہ ہے پیمانے کے اعتباد میں جو متوازن شخص کا زیرہ ہے وہ کتنا ہے ڈیڑھ پوٹ ہے اور یہ کتنا ہے ڈیڑھ پوٹ چوبیس انگلی بھئی دیکھئے اپنے سامنے یہ ہاتھ دیکھیں بلکل سامنے بھئی انگلیوں کو ملا کر اپنے سامنے کریں بند نہیں کرنا ہاتھ کھول کر سامنے دیکھئے یہ چوڑائی چار انگلیوں کی چوڑائی دیکھ رہے ہیں بھئی یہ چار انگلیاں آپ کے ملے ہوئی ہیں یہ چار اسبور چوڑائی ہے کتنی یہ ہاتھ اسی طرح رکھیں اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ بھی اسی طرح رکھیں یہ کتنی چوڑائی ہو گئی آٹھ اسبور یہ اس طرح چوڑیس اسبور جب ہوگا تو یہ ایک زرعہ پورا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا ایک زرعہ یہ بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ ایک زرعہ ہوا اور چار زرعہ ہوں تو ایک باع بنتا ہے کتنے زرعہ بھئی اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں سیدھی رکھیں دونوں ہاتھ پھیلائیں اپنے ہاتھ بھئی کھلے ہوا میں دائیں بائیں سیدھے بالکل یہ ایک باع ہے مولانا ایک امبلی سے سیرے سے لے کر دوسری طرف ایک ہاتھ آپ نے دائیں طرف بلکل سیدھا پھیلا دیئے امبلی سیدھی دوسرا ہاتھ بائیں طرف بلکل سیدھا ایک دائیں ہاتھ کی امبلیوں کے سیرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی امبلیوں کے سیرے تک یہ کیا ہے یہ باع ہے یہ کتنا ہے چار زرعہ ہے کتنا ہے چار زرعہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں کو اسی طرح رکھیں کوہنی سے ہاتھوں کو موڑ کر لے آئیں اور ملا دیں املیوں کے سرے املیوں کے ساتھ رکھیں بھئی کوہنی کو نیچے نہ لائیں سیدھا رکھیں خضا میں ملا دیئے بھئی دیکھو کتنے زرع بن رہی ہے ایک یہ زرع ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ چار زرع دیکھا یہ بار کی چوڑائی کتنی تھی چار زرع اور ایک ہزار بار ہوں تو یہ ایک شرعی میل بنتا ہے تو ایک بار کتنا تھا چار زرع اور ایک زرع تھا ڈیڑھ فٹ تو چار زرع کتنا ہوا چھے فٹ ہو گیا کتنا ہو گیا چھے فٹ ہو گیا تو چھے فٹ کا مطلب گز دو گز ہوئے ایک گز میں تین فٹ ہوتے ہیں ایک گز ہے ایک میٹر ہے گز اور میٹر میں تین انچ کا فرق ہے میٹر جو ہے نا گز سے تین انچ بڑا ہوتا ہے جو کپڑا داپنے والوں کے پاس میٹر ہوتا ہے اور ایک گز ہوتا ہے تو میٹر کتنا ہوتا ہے تین انچ بڑا ہوتا ہے تو گز کی بات میں کر رہا ہوں تو ایک باہ میں دو گز ہوئے ایک باہ میں دو گز ہوئے اور ایک ہزار باہ ہوں تو ایک شرعی میل بنتا ہے یعنی دو ہزار گز ہوں تو ایک شرعی میل کتنے کے برابر ہوا دو ہزار گز کے اور پھر یہ تین شرعی میل ہوں تو ایک فرسخ بنتا ہے جو کتاب میں آیا تین میل ہوں تو یہ کیا بنتا ہے ایک فرسخ اور چار فرسخوں تو ایک برید بنتا ہے یہ اسے بھی بڑا پیمانہ ہے پیمائش کا بھئی چار فرسخوں تو ایک برید بنتا ہے یعنی بارہ میل ہوں تو ایک فرسخ میں تین تھے نا تو چار فرسخ میں کتنے میل آ جائیں گے بارہ میل ہوں تو ایک برید بنتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ تو تھی پیمائشیں اب گزوں میں بھی یہ جو میل شرعی آیا یہ برابر ہے کتنے ہیں دو ہزار گز کے ایک انگریزی میل ہے بھئی انگریزی میل شرعی میل سے چھوٹا ہے یاد رکھئے شرعی میل تھا دو ہزار گز انگریزی میل کتنا ہے سترہ سو ساٹھ گز یعنی دو سو چالیس گز چھوٹا ہے یہ شرعی میل سے یہ جو انگریزی میل ہے بھئی اور ہمارے ہاں آج کل تو پہلے میل تھے اب کلومیٹر زیادہ رائز ہو گئے ہیں کلومیٹر کتنا ہے یاد رکھئے کلومیٹر تقریبا تقریبا نصف میل کے برا قریب ہوتا ہے نصف سے تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے تو ایک میل کے اندر کوئی پونے دو کلومیٹر آ جاتے ہیں کلومیٹر کتنا ہے میل سے آدھے کے قریب ہے آدھے سے تھوڑا سے زیادہ تو کلومیٹر کتنا ہوا ایک ہزار چورانوے گز کلومیٹر کتنا ہے ایک ہزار چورانوے گز ہوں تو یہ ایک کلومیٹر بنتا ہے یا یوں کہیں ایک ہزار میٹر ہوں تو ایک کلومیٹر بنتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو انگریزی میل کتنا سترہ سو ساٹھ اور کلومیٹر کتنا ایک ہزار چورانوے دیکھو کتنا فرق ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو اور پیسے میں نے لکھوا بھی دیا فرلانگ بھی آپ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہوں گے کہ ایک فرلانگ یا دو فرلانگ فاصلہ تو یہ کتنے کو کہتے ہیں ایک فرلانگ دو سو تیس گرس کو چلیے بس بھئی اللہ علم لحقیقت کلام